السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے مالیکلور فارمولا کے اوپر لیکچر نمبر نائن جو ہے وہ مالیکلور فارمولا کے اوپر ہے تو آج ہم مالیکلور فارمولا کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کا کیا یوز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کیمیسٹری میں تو پہلے سب سے پہلے بتا دوں کہ مالیکلور فارمولا اس کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی مالیکلور میں موجود اس کے کسی بھی ایٹم میں جو اصلی تعداد ہوتایا جو اس کا موجود ملٹ ہتا ہے اس کے حوالے سے مالکلر فارمولا کھتے ہیں مالکلر فارمولا ہمیں پہ ہوتا ہے سمپل گریشن میں ملتا ہے جس کے ان طرح سے کوئی بھی ملٹ szٰ هارٹ چیز نہیں ہوتی جو نورملی ایک فارمولا چیز ویک تیمیکل کا فارمولا بنا ہوہت ہے تو اس ہے س کالیسٹ جو ہوتا ہے کیمکل فارمولا کا ایک وہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ لے لو ہائیڈروجن کا لے لو پانی کا لے لو کلورین کا لے لو یا پھر سوڈم کلورائیڈ کا لے لو یا پھر کاربانڈا ایکسائیڈ کا لے لو یہ سیمپلیس فارمولاز ہیں جو ہمیں سیمپل فارمولا ملتے ہیں اس کے علاوہ مالکیولر فارمولا جو ہے وہ ہمیں کسی بھی ایٹم کا جو ماس ہے اس کے بارے میں بھی پتاتا ہے کہ بھائی اس ایٹم کا اتنا ماس ہو سکتا ہے یا اس کا ماس اتنا ہے تو ماس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ مالکیولر فارمولا کہ اس ایٹم میں کتنا مالکیول ہے مالکیول مالکیول میں موجود جو ایٹمز ہیں اس کا کتنا ماس ہے اور تیسرا یہ ہے کہ مالکیول جو ہے وہ ہمیں کسی بھی ایلیمنٹ میں موجود اس کے مالکیولر فارمولا کے بارے میں جو نارمل جو سادہ سا ایک فرمولا بنتا ہے وہ بھی بتا سکتا ہے جو مرٹیپل فرمولاز ہوتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میکس ہوتی ہیں تو اس مکسجر میں ہمیں ان کا جو تعداد ہوتا ہے ایٹمز کا تعداد جو ہوتا ہے ایٹمز کا جو ماس ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آرام سے بتا دیں مثال کی طور پر آپ بنزین کو لے لو بنزین میں ہمیں پتا ہے کہ چھے کاربان ہوتے ہیں اور چھے ہائیڈروجن مالیکین ہوتے ہیں جو یہ جو ان دونوں کا کاربان کا اور ہائیڈروجن کا جو ملٹیپلکیشن ہے جو ملٹیپل ہے وہ ہمیں منشن کر رہا ہے تو یہ ملکل فرمولا اسی کو ہی منشن کرتا ہے جس میں ہم نے کسی بھی مالیکیول کا کسی بھی مطلب ایٹم کا کسی بھی کمپاؤنڈ میں موجود اس کے مالیکیول اس کے ایٹمز کا جو ملٹیپلکیشن ہوتا ہے جو جوڑ ہوتا ہے جو ضرب ہوتا ہے وہ معلوم کرنا ہوتا ہے اس میں کتنا ہے جسے آپ بنزین کا لے رہے ہو جس میں چھے کاربان کے مالیکیول ہیں چھے ہائیڈروجن کے مالیکیول ہیں جو ان کی جو ملٹیپل ہوگا تو اسی کو ہم کیا گیں گے مالیکیول فرمولا اور یہ ملٹیپل انٹیگرلز میں ہمیں دستیاب ہوتا ہے ہمیں ملتا ہے ہیڈ جہاں پہ کاربان کے چھے ہائیڈروجن کے چھے ہائیٹم ہیں تو ان کا جو سادہ سا فارمولا بن رہا ہے سی سکس ایک سکس تو انٹیگرلز ملٹیپل جو ہے اس کا کچھ بھی بن سکتا ہے ایک دو تین ایکزیمپل کے حوالے سے ملٹیپلية کرتا ہے دو بھی کرتا ہے اور تین ملٹیپلية کرتا ہے اور چھے بھی ملٹیپلية کرتا ہے جیسے دو دون اچھا ایک ایک سکس ہے ایک تھری سکس ہے تھری ٹوز ہے سکس اور ٹوز تھریز ہے سکس تو یہ جو ان کی ملٹیپل ہوتی ہے ان کو مینشن کرتا ہے انہی کو ہی شو کرتا ہے مائلگل فرمولا میں ان کا جہاں پہ ہو تو وہ ان کا نمبر آپ جو ملٹیپل ایٹم سا ہوتا ہے اس کو مینشن کرتا ہے تو یہ سمپل سے ریزنز ہیں اس کے اوپر پہلا ریزن یہ ہے کہ مائلگل فرمولا جو ہے وہ بہت سادی صورت میں ہمیں دستیاب ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مائلگل فرمولا جو ہے وہ مائلگل میں موجود ایٹمز کا جو ماس ہوتا ہے ان کی ایڈنگ کو مینشن کرتا ہے شو کرتا ہے اور سیسرا یہ ہی ہے کہ مائلگل فرمولا جو ہے وہ بلکل سادی حالت میں سادی ملٹیپل میں ہمیں دستیاب ہوتا ہے جیسے میں نے ایکزیمپل دے دیا بینزین کا گلوکوز ہو گیا کاروان ڈائیکس ایڈا ہو گیا سوڈیم کلو رائیڈ ہو گیا تو ان کے جو مالیکیونز ہیں یہ بلکل بہت ہی سیمپلیسٹ وی میں ہمیں منشن کرتا ہے تو اور اس کو پیشتے یہ بلکل ایمپریکل فرمولا کا ہی ایک کیس سکتے ہیں کیا ہے ایک نمونہ ہے ایک اوبجیکٹ ہے جیسے جس طرح سے ایمپریکل فرمولا ہم کلکلیٹ کرتے ہیں اس کو ہم بہت بریف کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں ایمپریکل فرمولا پتا جاتا ہے تو یہ اسی کا ہی ایک بیسہ جیسے ہم نے کل پڑا تھا کہ بینزین میں جہاں پہ ہمارا مالیکل فرمولا سے سکس ایس سکس ہے اور ہمارا ایمپریکل فرمولا سی ایش بن رہا تھا تو اسی کی طرح جو اس کا ریشو تھا ہمارے پاس جہاں پہ چھے کاربان اور چھے اکسی جاتے ان کا ریشو ون من من رہا تھا اور اگر ہم نے ان کا مالیکل فرمولا کے حساب سے ان کا ریشو دیکھیں گے تو سکس سکس بنے گا چکہ چھے مالیکلز ہیں چھے اس میں ہے ہائیڈوزن میں اور چھے کاربان کے ہیں تو یہی ایک ایمپریکل فرمولا کے حوالے سے یہ ہمیں بلکل آرامزیں مل سکتا ہے تو یہ ہم جو نکالتے ہیں اس کا جو ریشو نکالتے ہیں ہمیں مالیکلر فرمولا جو ہم نے نکالنا ہوتا ہے وہ ایمپریکل فرمولا سے ہی ہم ایڈوائز کرتے ہیں ہم اس کو ایڈوائز اس میں سے نکال کے جو آگے مزید اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو میں نے بھی یہی لکھا ہے یہی سمجھا ہے کہ ایمپریکل فرمولا کے حوالے سے جو نمبر آف مالیکلز جو ایک میکسچر میں موجود ہوتے ہیں تو اس میں جو ہم نے مالیکل کے فرمولا کو مینشن کرنا ہے نکالنا ہے تو ہم نے اس کے نمبر آف ایٹمز کو کلکلیٹ کرنا ہوگا ان کے ایٹمز کو مارٹیپل کر کے ہمیں مالیکلر فرمولا بہت آسانی سے مل سکتا ہے یہی سکتا ہے ایمپریکل فرمولا جیسے میں نے مطلب ہے نمبر آف مالیکلز پریزنٹ میکسچر مالیکل فرمولا نمبر آف ایٹمز پریزنٹ ان این مالیکل تو ان کا ریشو بھی میں نے سمجھا جیسے کلکل ہم نے ایمپریکل فرمولا میں سمجھایا تھا تو یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا سمجھایا گیا ہے اسی کے طرح دوسرے بھی ہیں اس کے اور وہ ہیں ایمپریکل فرمولا مالکل فرمولا کمپاؤنڈ کون سکون سے ہیں تو جہاں پہ کارمائن ڈائیک سیڈ ہے اس کا ایمپریکل فرمولا ہے وہ سی او ٹو ہے اور مالکل فرمولا بھی سی او ٹو ہے گلوکوز کا ہو گیا سی ایش ٹو او ٹو ہم نے ایمپریکل فرمولا میں پڑھا تھا سی ایش ٹو اور اس کا مالکل فرمولا ہے سی سکس ایچ ٹو او سکس مطلب اس میں چھے کاربان ہے بارہ ہیڈروجن اور چھے آکسیجن ہیں ہیڈروجن پر ایکسیج کا ہم نے نارمل ہے او ایچ اور جب ہم اس کا مالکل فرمولا نکالیں گے تو ایچ ٹو او ٹو اور بنزین کا ہو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سی ایچ تو اسی کی طرح اس کے جو مالکل فرمولا ہے وہ سی سکس ایچ سکس ہے تو اسی کی طرح ایسیٹک ایسیڈ جو تیزہ ہوتا ہے وہ اس کا سی ایچ ٹو او اور اس کا جو نارمل جو فرمولا ہے مطلب ایمپری فرمولا اس کا سی ایچ ٹو او ہے اور مالکل فرمولا جو اس کا ہے سی ایچ سی ڈی 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 ایچ تو یہ سارے کے سارے جو اگزمپل ہیں یہ انہی کی جو ملٹیپل چوئس ہوتے ہیں ملٹیپل جو ان کے ایٹمز ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈی اوپر ڈی پیننٹ ہوتے ہیں تو اسی کی طرح یہ جو ایمپری فرمولا ہے یا مالکل فرمولا ہے یہ دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں جب کسی چیز کا ایک چیز ہوتی ایمپری چلنا ہوتا اور دوسرا ہوتا مالکل فرمولا جس میں ہمارے ٹوٹل نمبر جو اس میں موجود ہوتے ہیں ایٹمز کے مکسچر میں تو اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے مالکل فرمولا اور ایمپری فرمولا میں یہی ڈی فرنس ہے جہاں پہ ٹوٹل نمبر ایٹمز اور مالکل پریزنٹ انہیں مکسچر دوسرا ہے ایمپری فرمولا جس میں نمبر ایٹمز پریزنٹ انہیں مالکل آر ایٹم آر ایلیمنٹ تو یہی ڈی دونوں کے بیچ میں جہاں پہ ہم دونوں چیزوں کا بتا رہے ہیں سیمپل آئے تو یہ ایک دوسری کے ساتھ لنک ہے جس حوال ایسے ہمارے پاس مالکل موجود ہے اس حساب سے وہ ایمپریکل فرمولا اور مالکل فرمولا میں ڈی پینڈنٹ رہے ہیں تو بہت آسان ہے یہ چیزیں اور یہ بیسک چیزیں ہیں اور ساری کیمیسٹری جو ہے اگر یہ بیسک چیزیں سمجھ آگئی تو ہم آگے مزید جو کیمیسٹری ہے وہ اس کو بھی آرام سے سمجھ سکتے ہیں تو اسی کے در ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ کل ملیں گے